اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہ سب کا ٹائم ہے اور اب جو ہے نا میرا کام سٹارٹ ہو رہا ہے اور آج جو ہے جو میرات کا دن ہے اور ابھی میں اٹھی ہوں سو کر تو ہم جناشتہ بنانا ہے اس کے بعد جو ہے آج میرے کو اپنی ساس کے گھر بھی جانا ہے کیونکہ آج اممہ کا جو ہے نا جو میرات جو میرات جو ہوتی ہے وہ ہمیں وہاں پر جا کے بڑھائی کرتے ہیں تو میرے کو سرجانی بھی جانا ہے اور یہاں پر جو ہے نا میرا بیٹا جو ہے ابھی ریڈی ہو رہا تھا تو میں ساتھ میں ناشتہ بھی بنا رہی ہوں اور یہاں پر جو ہے میں نے اپنا سمان جو ہے کچن کا سارا نکال لیا تھا اور جو میرے کو ناشتے میں چیزیں بنانی تھی وہ سب میں نے رکھ دی تھی یہاں پر اور یہاں یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا احمد رضا کی فیڈر ہے ان کے نانا ابو بنا کے لے کر آئے تھے تو میری بیٹی نے یہاں دھونے کے لیے رکھی تھی میں نے کہا چلیں یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو ساتھ میں جو ہے نا یہ میرا ناشتہ یہاں پر ریڈی ہو رہا تھا اور بیٹا بھی ہانے گیا تھا اس کے بعد جو ہے میرے کو تھوڑا بہت اپنا کام بھی کرنا تھا آج اور آج جو ہے نا ہمارے گھر میں کام تھوڑا زیادہ ہے کیونکہ میری بیٹی کی جو ہے نا شفٹنگ چل رہی ہے اور وہ یہاں پر اپنی زمان جو ہے نا وہ پیک کرنے میں لگی ہوئی ہے تو آج صبح سے جب وہ اٹھی تھی نا تو وہ اپنے روم میں ابھی کپڑے وغیرہ سب سمیٹ رہی تھی یہاں میں ناشتہ بنا رہی تھی لیکن یہ ناشتہ میں صرف اپنے بیٹے کے لیے بنایا تھا اس کے بعد کا جو سب کے لیے ناشتہ اس نے خود بنایا تھا اور میں اپنے روم میں بیٹھی بھی تھی اور وہاں پر میں ناشتہ کر رہی تھی تو یہ تھا کہ نہ اور بھی بہت سارے کام تھے چھوٹے چھوٹے جو کرنے تھے تو اپنے روم کے کام تھے میرے باقی تو میری بیٹی خود ہی کر رہی تھی اور یہاں میں نے اپنے بیٹے کا لنج بھی بان دیا تھا اور وہ ناشتہ کر چکا تھا اور ڈیوٹی کے لیے نکل رہا تھا اور یہاں پر دیکھیں یہ میری بیٹی کے لیے ایک پرانی شرٹ تھی وہ ابھی ا زمان پر کر رہی تھی تو نکال رہی تھی تو زیادہ نہیں اس نے یوز کر رہی اس کو بس تھوڑا سا زیادہ نہیں پینا اس کو کمی پینا تھا لیکن یہ نا جگہ جگہ سے اس طریقے سے کپڑے پر نا کٹ لگ گئے تھے تو بیٹھ کے وہ ایک اس نے نا اس میں سے فلاور نکالا تو اس کو اچھا لگا تو کہنے لگی ہم یہ فلاور جو ہیں نا بہت پیارے لگ رہے ہیں اگر ہم نکال کے گئیں یوز کر لیں تو میں نے کہا ایڈیا اور جو تھے وہ میں نے نکالے اور ایک فلاور میری بیٹی نے نکالا اس کے بعد جب نکال لینا تو واقعی وہ بہت زبردہ چیز لگ رہی تھی کہ اگر میں کہیں اس کروں گی اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں ایڈ کر کے تو بہت پیارا لگے گا یہ تو میں نے یہ والا کام بھی کر لیا تھا اور ساتھ میں جو ہے نا یہاں پر احمد رضا شور کر رہے تھے تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی کوت آواز آئے اور نہیں بھی آئے تو کوئی وہ نہیں ہے اور یہاں پر یہ سب کام کرنے کے بعد جو ہے نا مجھے اپنے کپڑے نکال لے تھے کیونکہ مجھے جانا تھا وہ میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو دیئے اس کے بعد میں اپنی بیٹی کے روم میں آگئی تھی یہ دیکھیں یہاں پر اس کی پیکنگ چل رہی ہے اور یہاں پر اس نے کارٹن مگایا تھے ایک دو کارٹن تو بالکل ٹھیک تھے لیکن کچھ کارٹن ایسے تھے جس کے بعد ٹیپ بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی نا یا ٹیپ خراب میں نے کہا چلو میں اس کو تھوڑا سا نا ویڈیو میں شوٹ کر لیتی ہوں باقی تو الحمدللہ اس کا کافی سارا سمانے لیکن یہاں نہیں ہے اس کا سارا سکھر میں ابھی یہاں پر یہ ٹمپریلی رہ رہی ہے کوئی اس کا پرمننٹ کا نہیں ہے تو اپنی ضرورت کی چیزیں اس نے لے لی تھی کہ چلے ابھی تو ہماری شفٹنگ ہے اور یہاں سے وہ شفٹ کیوں اور یہ اس کے بارے میں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ یہاں سے وہ کیوں شفٹ ہو رہی ہے تو اس کا پورا ولوگ بناوں گی وہ بھی آپ کو ضرور دکھاؤں گی تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے کا اوکے جی اللہ